جنپد میں تھنڈ نے دستک دیناں شروع کر دیا ہے باہر سے آنے والے لوگوں کو رات گزارنے کے لیے ایک چھت کی تلاس رہتی ہے ایسے میں لوگوں کو کسی پرکار کی عصیف دھن نہ ہو اس کے لیے نگر نگم کی اور سے جنپد نے کل تیرہ رین بسیرہ بنوائے گیا ہے چھاتو سنگ چورہہ اور ریلوی اسٹریشن رین بسیرہ پر لوگ ادھک سنکھیاں میں رات گزارتے ہیں جن کے پاس شہر میں کہیں بھی ٹھہرنے کی ویستہ نہیں رہتی ہے تھنڈ بڑھنے کے ساتھ ہی رین بسیرہ میں رات گزارنے والوں کی سنکھیاں میں اضافہ ہونے لگا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک سبتہ سے صبح اور شام میں اچھی خاصی تھنڈ پڑھنے لگی ہے جس کے سمند میں رین بسیرہ کے سنچال کو انہیں بتایا کہ بڑھتی تھنڈ کو دیکھتے ہوئے رین بسیرہ کی ویستہ درست کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ تھنڈ کے موسم میں کسی کو کسی پرکار کے سونے میں اور رہنے میں پریشانی نہ ہو اس کے لیے چوکی، کمبل، تکیا، مشردانی اور صدی پیجل کی ویستہ بھی ہے تتھا سو چالے اور اسنانہ گھر کی پرتی دن صفائی کرائی جاتی ہے ان رین بسیروں میں چہرنے والوں سے کسی سے کسی پرکار کی کوئی چارج نہیں لیا جاتا ہے اس سمند میں گورکپور نے اسے بات کرتے ہوئے آنڈر پردیس سے آئے ہوئے یاتی سی اے ہری پرشاد و رین بسیرہ کے سنچال کو تتھا نگرہ اکتہ ویناس سنگھ نے کہا کسی زندگی دیکھے میرے نام سیہے چھری پرساد چھاہاں سے آیا ہوں ہے میں آندھرا پریج آپ علیہ وقفی ان کوئی nogle لوگوں کوئی پرسانی کوئی دکھت نہیں caramel نہیں ہے بڑیا، ہمینشہ رکھتے ہیں ساؤپ رکھتے ہیں اس مرہنے انسان بہر لوگوں کو ہیں ہمینشاہد ہے کہ ہوٹل سے ہمیں مہم شص documenting مہم شبیل مہم شبیل جن Woah مہم شبیل Śضبیور راستا آری bung مہم ساپ کرتے ہیں دو بار ساپ کرتے ہیں اور یہ ہے فلور بھی دو تین بار اس کو سپائے کرواتا ہے میں گومنے آئے ہوں سر کیسا لگ آپ کو گوراپور کیا ساہر کے بارے میں کیا کہیں گا گوراپور تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا لگ رہے مکشمنتری ہے ان کے بارے میں چاہا مکشمنتری ہے اچھا پالن کر رہے بہت بڑیے لگتے ہیں یہ آدھی چناد یہ ہے جہاں نہیں اسو کمار سیگھ کیا ہے کہ ٹکر ٹھنڈ کا موصہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی پورانی بیوستہ کی تہتے ہی رنبسیرہ چلنا ہے ابھی سرکار کی طرف سے کوئی نئی پہل نئی کی گئی ہے آٹے ہاں لوگ کل ہو جائے گا پرسوں ہو جائے گا ہی کر کے چلے جاتے وہ یہ دکاریا ہے کیا ہاں نرکشن کرنے آئے تھے کرنر سی پی سنگ وہی آئے تھے پرسوں کہنا چدر جو صحیح کروالو ہم کہنی ساپ پورانی بیوستہ میں ہے ابھی نئی بیوستہ آپ لوگ کریں گے تو پھر نئی ڈھنگ سے کیا جائے گا تو کیا کہا وہ آگے نو ٹڑ کیے نو ٹڑ کر کے لے گئے ابھی پرسوں سام کو آئے تھے پابلے آتے ہی آتے ہیں لوگ آتے ہیں ہاں جرور دو چار پانچ آدمی تو آتے ہی ہیں کم سے کم میرا نام جیتیندری چھا ہے میں گورکور رین بشرا ریلی وے سیشن گیٹ ڈمبر ایک کے سامنے ہے ہے کیا آجتی ہے گراؤنڈ سے رکھیا ٹھیک ہے صاف سترہ بیٹھ بیشتر آسنان گھر ٹوائلٹ سب سترہ ہاں ڈی ایم میٹم آئی ہوئی تھی میں نے پانی کے لئے بولی تھی پانی کے بیاسطہ ہے کر دیا گیا ہے باقی ٹوائلٹ میں ایک نل نہیں ہے وہ بھی آ گیا ہے وہ لگ جائے گا دس دس ویٹ کا رین بشارہ ہے دس پروش دس میلہ ہم لوگ لگاتار ہمارے پاس ڈوڈا اور نگر نگم دونوں کے جو رین بشارے ہیں ہن پہ ہم لوگ لگاتار ہم نے اپنی کرنل سی پی سنگھ کے نیترت میں جو ہماری ٹاسپورٹ کی ٹیم ہے اس کے علاوہ ہمارے جتنے جونل آفسرز ہیں جو ہماری ڈوڈا کی ٹیم ہیں ان سب کو لگا کر ہم لوگ یہ ویوستہ سنشت کر رہے ہیں جو ہمارے سلٹر سو میں رین بسے رہے ہیں وہاں پر سبھی پرکار کی اس وقت کی آوشترک سویدھائیں مکمل طور پر موجود رہیں کسی کو کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے ساتھ ہی ساتھ سبھی کو اس بات کے کڑے نردیش جاری کیے گئے ہیں کہ کوشش کریں کہ سبھی لوگ کوئی بھی کھولے میں نہ سونے پائے سبھی لوگ جو ہمارے سلٹر ہوم بنے وہاں پر جائیں اور وہاں پر ان کو ساری سلدھائیں نیسلک اپلپد ہیں نیسلک موجود ہیں وہ اس کا اوبھوک کریں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی باہر میں کھولے سو رہا ہے تو اس کو بار بار سمجھائیں جلوک پڑھنے میں اس کو کھڑائی کریں لیکن اس کو چھت کے نیچے لے جائیں اگر اس کے پاس اوڑنے کی یا تھنڈ سے بچنے کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو جو ہم لوگ نے کمبل دیا ہے یا اس کو کمبل اپلپد کرائیں اور آنے والے جو موسم میں کو دیکھتے ہوئے جیسے جیسے سیتر تو بڑھتی جائے گی ہم لوگوں نے کمبل کا ڈسٹیبیوشن اور جو علاو جلانے کی جگہیں ان کی سنکھیا میں لگاتار ویدھی کرتے جا رہے ہیں موسیقی